اسلام علیکم ناظرین ایم وائی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا عابد پاکستان میں دو ہی چیزیں مشہور ہیں ایک چاہت فتیلی خان اور دوسری ہے ان کی موڈل وجدان آج میرے پاس موجود ہیں میں نے دیکھے ان کو کافی رو رہی ہے سوشل میڈیا بھی ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے ان کا بھی لیٹس گانہ آیا ہے چاہت فتیلی خان صاحب کے ساتھ جس میں انہوں نے موڈلنگ کی ہے اور لوگوں نے ان کو بہت برا بھلک آیا ہے بہت زیادہ کرٹی کیا میں نے ابھی ویڈیو دیکھی آپ کی آپ اتنا رو رہے تھے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں کیا کہا ہے لوگوں نے آپ کو ہرٹ کرنا شروع کر دیا میں دیکھ رہی ہوں فن کریں یاد آپ لوگ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو یادا وہ ساتھیات پہ ہوتا رہا اس طرح بتتمیزی کریں لوگوں نے کچھ ان کا ٹرول کر رہے تھے بہت زیادہ بیڈ کومنٹس آ رہے تھے اور میمز بنا رہے تھے اس کی ویسے تھوڑا سے میں ڈس ہارت تھی اور میں نے ویڈیو جو ہے وہ بنا کے اپ بسٹ کی تھی کہ پلیز اس طرح مت کریں ہم تو آپ کی لوگوں کے چہرے پر سمائل لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ تو اس طرح مت کیا کریں آپ لوگ ہسا کریں لیکن اس طرح ذاتیات پہ تو مات اترا کریں ہمارا تھا کہ سب لوگ ہسیں گے اور سب لوگ خوش ہوں گے سب کے چہرے پر سمائل آ جائے گی آپ لوگ نے کیا کیا آپ لوگ نے مزاگ بنانا شروع کر دیا اگر ہم اس ٹرولنگ کو دیکھیں تو نیکسٹ اگر رچات ستیل خان آپ کو کہتے ہیں کہ میں دوبارہ گانا بنا رہا ہوں اس میں بھی از ای موڈل آ جائے تو کیا ارادہ ہے وجدان دوبارہ ان کے گانے میں جا کے موڈلنگ کرے گی نہیں میں نیکسٹ ان کے ساتھ کسی بھی ان کے پرشکٹ میں کسی بھی کام نہیں کروں گی اور ان کے کسی بھی گانے میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو میں نے پہلے غلطیاں کر لی ہیں میں ان کو صدھانا چاہتی ہوں اور ایوش کہ میں کوئی اچھا کام کروں کوئی بہتر کام کروں ابھی تک آپ نے کام کیے وہ اچھے نہیں تھے مطلب ان کے گانے میں جو موڈلنگ مقرہ کی ہے آپ نے دیفنیٹلی میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں یہاں بھی نہیں ہے وہ ایک فن تھا صرف ایک فن تھا وہ کوئی ایک سیریس ورک نہیں تھا کیا آپ کے پورٹفولیو میں ایڈ او سے کیا آپ کی سکتا چاکو کہ میری یہ کوئی سکیل ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی سکیل نہیں تھی وہ ساملے کے ایک کچھ پونا ہی تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا تو نیکسٹ میں میرے بہترین دوستوں نے بھی اور میری فیملی بھی کافی کہہ رہی تھی کہ اس طرح کے کوئی کسی بھی گانے میں نیکس ٹھوڈا سا اتراز کرو اور نیکس میں میں کسی میں بھی ان کے گانے میں آپ کو ساتھ نہیں ملوں گی چاہت فتیل خان صاحب کو اب اپنی نئی موڈل ڈھونڈی پڑے گی ہاں ان کے پاس آلڈی کافی موڈل ہیں تو وہ ان کے ساتھ کر سکتے میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں نیک تمنہ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالی ان کو اور زیادہ عزت دے اور ان کو کامیابیاں ملیں اچھا گر میں بات کروں آپ کو پیمنٹ کتنی ملی ہے چاہت فتیل خان صاحب ان کے گانے میں آپ نے موڈلنگ کی ہے تو کچھ تو ملا ہوگا آپ کو ہاں آئی فون آل شکتا ہے کون سے والا 15 14 13 تیتی دس ہوئی وہ تو پچیس سو کا مل جائے گا یار پان سور پیار ٹھوم ڈال لینا قسم سے اتنا خوبصورت گانا کیے اتنے خوبصورت ٹھومکے لگائے اتنا خوبصورت ڈاس کیے اور اس کا صرف پچیس سو تین ازار روپیا یار تھوڑا سے پیسے تم جو ہے نا وہ مجھے دے دنہ نا مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ وہ اتنے ان کے پاس پیسے ہیں اور انہوں نے صرف اتنے سارے پیسے دی ہیں آپ کو ایسے پائے تو شکر کر اتنے بھی مل گئے ہیں اکرہ تو میری دوست ہے میرا مزاق اڑا نہیں آئی ہے یار موبائلات ہو جانا چاہے 14 آڑا یار تھرٹین بھی نہیں آڑا ٹھیک ہے اس کا کیا کروگی ہے تمہیں گفت کر دوں کہ تمہیں دوست ہو صحیح ہے اچھا وہ جو رونے والی ویڈیو تھی چاہت فتیل خان نے دیکھی تو ان کا کیا ریاکشن تھا کیا وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ ان کو وجدان کو ہو کیا کیوں روئی جا رہی ہے ہاں ہاں بہت سے میرے جو دوست ہیں انہوں نے چاہت کو کولز کی باہر سے کولز آ رہی تھی چاہت کو کہ بھئی وجدان اس طرح رو کیوں رہی ہے کہ آپ وجدان کو استعمال کرتے ہیں تو اس پہ چاہت جو تھے وہ مجھ پہ کافی غصہ بھی ہوئے کہ بجدان آپ نے اس طرح جو ہے جو ہے سٹوپیڈ یوٹیوبرز والی حرکتیں کر رہی ہیں ہاں انہوں نے ہمیں سٹوپیڈ بولا یوٹیوبرز کو مجھے بڑا دکھ ہم نے پیسے دے 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 کہ ان کے انٹرویوز کی ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا شدید دکھ ہوا اس بات پہ حالکہ میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی تھی ہوں اور ہمیشہ کرتی روں گی وہ بڑے ہیں کہہ سکتے ہیں اس طرح لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اس بارے میں مجھے دکھ ہوا کافی زیادہ ہوا اس بات پہ جو انہوں نے کہا کہ اس طرح میں سٹوپیڈ حرکتیں ہی کر رہی ہوں چاہت کے پہلے بھی بہت سے گانے آتے ہوں کسی کو ہرڈ نہیں کرتے ہیں اور میرا بھی مقصد یہی تھا کہ انٹرٹین اگر وہ کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی ان کے لیریکس اپنے ہوتے ہیں کمپوزیشن اپنی ہوتی ہے ان کے آواز اپنی ہوتی ہے ان کا کوریگرافی ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے اس کو باہر 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 بجدان ہے تو وجو 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 دیوار چا جا کے وجو ادھر جا کے وجو وجو یہ ہوتا رہے گا یہ تو ان کی محبت ہے میں کیا کہ سکتی ہوں میں نے دیکھا کہ میسٹری بڑی اچھی لگلی تھی آپ لوگوں کی جو انہوں نے ڈانس کیا ہے مل کے ایسے ایسے کر کے ذرا ایک سٹیپ کر کے دکھائیں گے ہمیں ایسے ایسے کر کے جو کیا تھا ایکچلی تین منٹ اور تین منٹ میں آپ نے گانا سن کے اس میں جتنے بھی آپ کا سٹیپ آتے تھے یہ اور پھر جو تنا یہ 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 ٹھیک ہے تو وہ پھر سارے سٹیپ جتنے بھی مجھے سمجھ آ رہے تھے میرے ذہن میں جیسے ایک بعد ایک آ رہا تھا تو پھر میں ایک کے بعد ایک کرتے جاری تھی کسی نے سکھایا تھا کتنے دنوں کی پریکٹس لگی تھی ایسے والے کی پیچھے یہی تو مازے کی بات ہے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں بڑی تھی بس آؤ دیکھو اور چھا جو وہ سٹیپ اس طرح کے تھے مطلب کہ مائیکل جیکسن کو ہی میں مقابلہ کر سکتی تھی اور گانا گانا بھی آپ نے کیا تھا بددو بددی وہ طرح گانا گانا بھی ہے اور ساتھ میں سٹیپس بھی کرنے میرے میں تلی ہمت نہیں ہوتی کہ میں پورے پورے گانے یاد کروں اکھ لڑی بددو بددی یہ کڑکڑے کچھ اس طرح کے سٹیپ میں سٹیپ کرنے تھے کچھ بھی جو تھا وہ مجھے ایسے ہلنا دار مجھے کرنا تو میں نے کیا کچھ برا کر دیا تھا چاہت نے گانے کے ساتھ اور کسر باقی تھی وہ وجدان نے پوری کر دی اچھا لوگ پوچھتے نہیں کہ وجدان اتنی کیا آفت آ جاتی ہے اتنا کس کون تم پر پیر رکھ دیتا ہے کہ تمہیں یہ والے کام کرنے پڑتے ہیں چاہت صاحب کے گانے میں وہ بھی آپ لوگوں کے چہروں پر سمائل آتی ہے اور میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے میرے جتنے بھی فین ہیں جتنے لوگ بھی ہیں جب میں اپنی پوسٹ پر دیکھتا ہوں لائفنگ ریاکٹ آیا ہے تو میرے لئے وہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کوئی ہماری وجہ سے ہسا تو صحیح امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے کر دیں چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ہستے رہے مسکراتے نہیں دوبارہ اس ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے حمد اجازت اللہ حافظ